موسیقی ہم خود چلے جائیں گے نہیں فیملی جائے گی اور فیملی دھرنا دے گی اور جو لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس کے اندر میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے عمر یوب صاحب نے بھی سٹیپ ڈاؤن کی ہے اپنے عہدے سے اگر دیکھا جائے تو عمر یوب صاحب بہترین چوئس تھے ایز سیکٹری جنرل اور لیڈر آف دی آپوزیشن بھی ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن جو لوگ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے پتہ نہیں وہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں اور میں سن رہا تھا شندانہ گلدار خان صاحبہ کو انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ کچھ کاری نہیں رہے کچھ کریں کوئی بھئی کیا کرے ٹکریں مارے جا کے دیواروں کے ساتھ لڑائی وہ ہے جو کہ مقتدرہ کے ساتھ ہے تو کیا کریں عمر یوب کیا کریں گوھر صاحب کیا کریں اور آپ لوگ جو اگر آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ لٹ اٹھا کر جیل میں چلے جائیں گے جیل کے باہر تالے توڑ کے عمران خان کو باہر نکال لیں گے مطلب آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں اگر تحریک کی بات ہے تو اس گرمی میں اور اس حبس میں آپ چلا لیں تحریک بھی چلا لیں گے لیکن تحریکوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور آپ کو کہ ہمارے ملک میں ان کی بھی ایک تاریخ ہے تو عمران خان صاحب ایسے تو جیل سے باہر آئیں گے نہیں لیکن اگر جو یہ سوچ ہے جو جس کو بدقسمتی سے شندانہ گلدار خان صاحبہ جیسی پڑی لکھی خاتون بھی اگر سبسکرائب کرتی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگ ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں میں ایسی بیمار سوچ کو تو پھر آپ کہیں لے کے نہیں جا سکتے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اس کا علاج ہے بھی نہیں اور اس سوچ کو پھر جو اس کا ریاکشن آتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بدقسمتی سے وہ پہلے بھی آیا خدا نخواستہ آپ آگے بھی آئے گا اور جو اس چکر میں پھر بہت سے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن ہوئی ہیں بدقسمتی ہیں ہوئی ہیں اچھا جی جو سب سے بڑا بات ہے نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت یہ یہاں سے شروع کرتی ہے جیسے مراد صحیح صاحب نے پھر ایک گمنام پتہ نہیں وہ خود ان کا ٹویٹر اینڈل چل رہا ہوتا ہے یا وہ کہیں سے ٹویٹ کرواتے ہیں کوئی اور ان کا ٹویٹر اینڈل منیج کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان اپنی پارٹی کے وجہ سے نہیں فرسودہ نظام کی وجہ سے جیل میں ہے دیکھیں بدبودار نظام کی وجہ سے جیل میں ہے اور جہاں عوام تو عوام جج بھی انصاف واپس ججوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا اور جہاں اپنے حق کی آواز اٹھانا غداری اور فرض کی بابت سوال کرنا مغاوت ہے تو بات یہ ہے مراد صحیح صاحب اگر واقعی یہ ٹویٹ آپ نے کی ہے تو آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ جب آپ جوشے انقلاب کے اندر آپ سارے بہ چکے تھے اور بدقسمتی سے بہ چکے تھے اتنے کہ چاہے آپ ہو آپ کے ساتھ آج چلیں آپ تو پھر بھی ایک الیکٹڈ میمبر تھے کچھ آپ کے ساتھ جو ان الیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہڑی ماری تو ماری لیکن خود کو بھی آگ میں جھوکا عمران خان کو بھی آگ میں جھوکا پارٹی کو بھی آگ میں جھوکا آج الیکشن جب نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک حاکسار ارز کرتا تھا سب کے سامنے کہ جو الیکشن ہوگا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کے ووٹر کا ہوگا اور سب سے زیادہ تکلیف بھی عمران خان کے ووٹر کا ہوگی جو نتیجہ ہم نے دیکھا ہے ریاست کے ساتھ لڑائی پھر آپ نے لڑی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا لیکن وہ لڑائی کوئی حق سچ کے لڑائی تھوڑی تھی آپ انٹرنل کو کرانا چاہتے تھے آپ فوج کی قیادت کے خلاف یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے تو یہ حرکت آپ یہ کوئی بھی کرے گا تو اس کے خلاف پھر وہ ریاست ایسے ہی ایکشن لے گی پھر وہ کیا آئین کیا قانون جو میرے اور آپ کے نزدیک اس کی میری نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یار کوئی معصوم نہ بیچ میں رکڑا جائے کوئی یہ نہ ہو جائے کچھ وہ نہ ہو جائے میں تو یہی کہوں گا لیک لیکن وہ جب پھر ایک ڈنڈا چلتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ کہتے ہیں نا گیوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ پھر کیا کیا ہو گیا اور کیا کیا ہو رہا ہے اب تک بدقسمت بات ہے لیکن یہ باتیں آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی یہ اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب واقعیدہ طور پر کچھ لوگ واقعی مشورے دیتے تھے اور پلیننگز کرتے تھے کہ او جی عمران خان تو اتنا پاپلر ہے کہ اب آپ فوج سے بھی ٹکرا آ جائیں آپ ریاست سے ب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ اتنے پاپلر ہے ایک کیا چیز ہے آرمی چیف کی کیا اوقات ہے آپ ان کو فلانے کو آرمی چیف نہ بننے دے جب یہ سوچ کسی نے دے دی اور کہا جی آپ تو اتنے بین اور قوامی لیڈر بن گئے اور کمال لیڈر ہے مسلم اما کے سب سے مقبول لیڈر آپ ہے تو کمال آپ تو جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھٹیاں پان دینا تو آپ تو پھٹیاں توڑ دیں گے تو کمال اڑا کے رکھ دے سب کو جب آپ یہ سوچ لے کہیں گے تو پھر آپ کے جوڑوں میں بیٹھ جائے گی ہر چیز اور وہ جوڑوں میں آپ کے بیٹھی آپ کے ووٹر کے بیٹھی اب بھی اگر آپ نے اقتدار میں واپس آنا ہے تو اپنی درست کی کر کے آنی ہے جو لوگ ہیں نا جیسے محمد علی درانی صاحب ہیں جناب مشاہد حسین صحیر صاحب بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں وہ ان کو انتظار ہے امریکہ کے فون کا کہ بھی امریکہ سے فون آ جائے گا ٹھیک ہے نا پلس جو ڈبل او ون ہے وہاں سے فون آ جائے گا امریکہ سے کال آئی گی یا کسی اور کو ہے جی کہ جی الیکشن ہوگا تو ٹرمپ کی کال آ جائے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ کال آتی ہے یا نہیں آتی ہے جب تک یہاں معاملات ٹھیک ہوگا نہیں تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے اور پتہ نہیں میرے خال میں اس وقت سارے تو اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ نکل آئے اور ہماری بات ہو جائے گفتگو ہو جائے لیکن نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتاؤں یہ عمر یوب صاحب کے اوپر بھی پریشر کس بات کے عمر یوب صاحب پہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ال� اعظام یہ لگا رہے تھے کہ آپ تو صرف اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں آپ کی تو سیٹنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک خاندانی وہ بھی ہے اور آپ کا تو بڑا تعلق ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ عمر یوب صاحب تو للکارتے بھی سب کو تھے ابھی بھی نیشل اسیمبلی میں سب کو للکارتے ہیں لیکن جو پھر سیکٹری جنرل بننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ آ جائے وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ تو سریکڑا سب کٹ لوں گے تو آ آ جائیں آپ بھی نکال لیں جو آپ نے جھنڈا گاڑنا ہے سیکٹری جنرل بن کے عمر یوب صاحب کو اگر ان کو وہاں سے اٹا دیا گیا ہے تو پھر جو نئے آئیں گے وہ بتا دیں انہوں نے آ کے کون سا جھنڈا گاڑ لینا ہے جھنڈا گاڑنا ہے صرف کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں عمران خان چاہیں گے اپنی سیاسی سمد درست کریں گے سیاسی معاملات درست کریں گے تو وہ اپنی پارٹی کو کہ آج بھی عمران خان مقبولیت تو عمران خان کی ہے ووٹر بھی ہے سپورٹر بھی ہے سب کچھ ہے اب رستہ انہوں نے اپنے لیے خود نکالنا ہے وہ کب نکالیں گے کیسے نکالیں گے یہ تو ان کوئی پتا ہے اچھا جی ایک بات ضرور ہے کہ یہ جنگے جیل کے دن کی بات ہو رہی تو پی ایم ایل این فوری طور پر نا وہ یاد کرواتی ہے یا ان کے آ جاتے ہیں کہ فلانا اتنے دنی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے لوگ بھی جیلوں میں رہی ہیں اور اتنے جیل میں اندر انہوں نے وقت گزارا ہے تو بہرحال یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے اور شاید خانہ بازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان زیادہ تکلیف کے اندر وہاں پر رہ رہے ہیں بہرحال اللہ ان کی تکلیف بھی آسان کرے اور اگر وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ بات کر لیں ان کو وہاں پر کیا تکلیف ہے تو پوچھنا تو یہ بھی بنتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کس قانون کے تحت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو تکلیف ہے وہ ہم دور کر دیں گے یا ان کے لئے کہ معاملات درست کر دیں گے اچھا جی پنجاب کا بجٹ پاس ہو گیا ہے جو وفاقی ہے جو قومی اسیمبلی اس میں بھی منی بل منظور ہو گیا ہے اور ایک چیز وضعی کی بات یہ ہے کہ محمود خان اچک زید صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتا اب بات یہ ہے کہ محمود خان اچک زید صاحب اس وقت میں سارے نئے نئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب میں کھلیڈولی بات اگر کر دی جائے بات یہ ہے کہ جو نئی سیٹنگ بنتی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ زاری بات آیا کردار ہوتا ہے سیاسی حکومت میں مذہب جیسے پی ڈی ایم ٹو ہے اس میں مولانا فضل امان صاحب خوش نہیں تھے ذاری بات ہے وہ ساتھ نہیں ہے اچک زید صاحب خوش نہیں تھے وہ ساتھ نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں چلے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ان کو پتا ہے کیسے معاملات ہوتے ہیں پرانی بندر بات کیا تھی اس میں سب کیا تھا تو ذاری بات ہے آج کل وہ نراض ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ جی عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو بات فیکٹ ہے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کوٹ کر چکو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بلکل بات کرنا چاہتے ہیں اور میرے خال میں جو لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں بھائی وہ ٹھیک بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے ان کو سیاسی جماعتوں سے بھی کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرنی چاہیے اور اگر دیکھا جائے تو جو ان کی خواہش ہے وہ کہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے میں ان سے بات کروں گا ان سے طاقت والوں سے وہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں اور میں نے جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جناب والا محبت دوبارہ شروع کی جائے دوبارہ اقتدار میں میں آ سکتا ہوں میں بہت پاپلر ہوں اور آپ دیکھئے گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوں گی جو مرضی آپ کرئے گا تو اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے ان کی سیاست ہے وہ بلکل بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس جھانسے میں نہ آئیے گا اچھیک زیر صاحب کے کہ عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب بلکل بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ پالیسی ٹھیک ہے کریں وہ بات لیکن سیاسی جماعتوں سے بھی ضرور بات کریں اچھا جی میں بجٹ کی بات کہہ رہا تھا کیونکہ وہ بات میں بیچ میں آگئی بجٹ پاس ہو گیا پنجاب میں بھی باس ہوا پنجاب اسیملی کا اجلاس ہوا اس میں بڑی شورو گول ہوا عظمہ بخاری صاحبہ بڑی سیخ پا تھیں کہ جی سپیکر نے خام خواہ اپوزیشن کو اتنا لفٹ کراتے ہیں اور وہ ون سائیڈڈ چل رہا ہوتا ہے معاملہ اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی کسی کی سپیچ شاید میں نے یہ جو صحیح سنا کہ ہم بھی کسی کی سپیچ نہیں سننے دیں گے کاشم عباس صاحب نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب باجبہ صاحب کو گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر ملنے جاتے تھے تو رانا سلام اللہ صاحب نے کہا جی جی ضرور ملاقات ہوئی ہوگی لیکن ڈگی میں جانے کی کیا ضرورت ہے کالے شیشوں والی کار گاڑی میں جہاں مرضی چلے جائے اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے یعنی کہ شہباز شریف صاحب عاصف زرداری صاحب عمران خان صاحب یہ جتنے بڑے بڑے سیاسی رہنمائے ہیں مولانا فضل احمد ان کی ایک تو کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں عام طور پر سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بڑی کئی ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے اے اس گاڑی کے اندر شہباز شریف جا رہے ہیں یا حمزہ شہباز شریف جا رہے ہیں یا اس گاڑی کے اندر کوئی فلانا بندہ جا رہا ہے وہ عام سی گاڑیاں ہوں گی تیرہ سو سیسی ہاں وہ گاڑیاں کیونکہ میں پرسنل نالج کے طور پر بزار ہوں میں نے یہ چیز ابزرف کی ہوئی ہے تو مجھے ایک سورس نے بتایا کہ جناب یہ یہ گاڑیاں ہیں ان میں یہ عام سا نویت کی گاڑیاں ہیں جیسے میں اب وہ گاڑیوں کے نام کوئی ہونڈا سیوک ہے کوئی ٹویوٹا کرولا ہے کچھ ہے تیرہ سو اٹھارہ سو سیسی آرمرڈ ہیں یعنی کہ بلٹ پروف ہیں بس مر کے چلتی ہیں لیکن کالے شیشیں ہیں اور عام گاڑی ہیں کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ اس گاڑی میں فلانا بندہ جا رہا ہے تو وہ اس لیے ان کو رکھا گیا ہوتا ہے اور کیا گیا ہوتا ہے کریئٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تائین ہونا ہے اور یہ پہلا موقع جی کہ اب وہ تین ججز کا پینل بن رہا ہے حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے پہلے جو قانون موجود ہیں اور اس پر بے شمار ججمنٹس ہیں کہ جو سینئر موس جاج جائے اس نے بن جانا ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ ملک میں آئینی ترمیم ہو والی نہیں ہوئی جس میں یہ تین ججز والا یہ نئے رولز نہیں بنے لیکن پھر بھی اب وہ تین ججز کا پینل بنا رہے ہیں اور اس میں جو ایک بتائی جاتا ہے کہ جو نمبر ون پہ جاج ہیں سینئر موسٹ ان کی جگہ ایک اور جج ان کو الیویٹ کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اور وہ بھی کسی کی پرسنل چوئیس پر یعنی کہ کسی کی ذاتی خواہش پر اب یہ کام وقلا کے لیے بھی بڑا ناپسند دیتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اس سے آپ کے ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس میں بڑا پرابلم آئے گا اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اب آپ اگر غور کریں تو یہ سلسلہ آپ کے سامنے آ جائے گا جی کہ جو پاکستان بار کاؤنسل ہے اس نے یہ لیٹر لکھا ہے چیف جیسس کو کہ جناب یہ جو ڈریشنل کمیشن کا اجلاس آپ نے دو جولائی کو بلالی ہے اس میں جو سینئرٹی کا اصول ہے اس کے تحت آپ کام کریں اس کے تحت ہی لوگوں کو ایلیویٹ کریں یہ کام نہ کریں کہ آپ جو تیسے نمبر پہ جا جائے یا چوتھے نمبر پہ جا جائے اس کو ایپ ایلیویٹ کر دیں ایز چیف جیسس آف راہور آئی کور اس کے حوالے سے بہت بحث جاری ہے اور اس کے حوالے سے بڑے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں اور جو بدقسمت ایلیمنٹ ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ سنا تھا کہ یہ کام نہیں ہے اب ہو گئی اور بڑا اصولی طور پر کام چلے گا قاضی فائز صاحب سے پہلے جب عمرتہ بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ میں ڈیویژن تھی ہم کہتے تھے بہت بری ڈیویژن ہے بدقسمتی سے وہ ڈیویژن آج بھی موجود ہے اور بڑی بری ڈیویژن ہے اور پھر جب اپوائنٹمنٹ بھی قاضی فائز عیسی صاحب کی موجودگی میں اس طرح ہوں گی کہ آپ پسند نا پسند کی بیسس کے اوپر ججز کو اس طرح جو جونئر ججز ہوں گے ان کو ایلیویٹ کر دیں گے ایس چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا یہ اس وقت ایک ایسا کام ہے اور اب یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایشوز ٹھیک ٹھیک بن رہے ہیں بہرحال یہ ایسا معاملہ تھا جس کے تحت میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت جو وقلہ ہے جو بار کانسلز ہیں ان کو بڑا شدید اعتراض ہے اور اس پر وہ بات انہوں نے چیف جسٹس کو پہنچا دی ہے اب ہوتا کیا ہے ایٹ ڈی ایڈ اف ڈی ڈی وہ دیکھا جائے گا لیکن بتائے گیا جا رہا ہے کہ ایک جو فیورٹ جج ہے جونئر جج ہے ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے اس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ بیلوگ آپ نے دیکھا جیسے like subscribe share ضرور کی جگہ دیکھتے ہیں بہت چکے ہیں خدا حافظ